اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بہت تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کرتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے نام علی ابن عبی طالب علیہ السلام میں یہ ایک اثر رکھا ہے اور چونکہ لہو کی طہارت کے اظہار کا ایک طریقہ بھی جو کہ روایت کے اندر بھی آیا کہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا نام لیا جائے گا چہرہ کھل اٹھے گا چہرہ ہشاش بشاش ہو جائے گا چہرے پر مسکراہت آ جائے گی سمجھو لہو طاہر ہے خون پاک ہے لیکن ایک نام زہرہ کا نام جیسے ہی زہرہ کا نام لیا جاتا ہے تو دل غمگین ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک ایسا اثر رکھا ہے مظلومانہ اثر ہے نام جناب سیدہ میں کہ فقط کوئی اگر بیٹھ کر یا زہرہ یا زہرہ بھی پڑھتا ہے تو رونے کے لئے بہت کافی ہے نام سیدہ کیونکہ جناب سیدہ کی زندگی حیاتِ طیبہ اٹھارہ سال مختلف روایتیں اس زندگی کے اندر بی بی نے مسائب کتنے جہلے لیکن ازہرہ نے محترم ایک مرتبہ جناب سیدہ گھر میں تشریف فرمائے رسول اکرم آئے اور آنے کے بعد دیکھا بی بی چکی چلا رہی ہے اور عالم یہ ہے کہ چکی چلاتے چلاتے بی بی کے دست مبارک زخمی ہیں اور اس سے خون جا رہی ہے اور سوال کیا بی 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 کیا ہے کہا وما اندکم ینفدو وما انداللہ باق قرآن کریم کی سورت النحل کی وہ آیت پڑھی بی 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 نے کہ جو ہمارے اور آپ کے پاس سے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے جو خدا کی بارگے میں پہنچا دیا ہے وہ عمر رہنے والا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے حسنین کریمین بی مار ہوئے شہزادی نے منت مانی کہ میں تین دن روزے رکھوں گی اگر یہ میرے دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے بخار تھا بخار نہیں اتر رہا تھا ازہرہ نے مطلب گھروں میں بچے بی مار ہوتے رہتے ہیں جناب سیدہ صلی اللہ علیہ نے اس منت کے ذریعے سے ہمیں ایک طریقہ سکھایا کہ جب کوئی ایسی پریشانی ہو کہ تمہارا دل بے چین ہو جائے تو روزے سے مدد لیا کرو اچھا قرآن کریم کے اندر بھی موجود کہ مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے لیکن جناب سیدہ نے منت کی اور نظر مانی کہ میں تین دن کے روزے رکھوں گی مولا کائنات علیہ السلام نے بھی نظر کی اور جناب فضا صلی اللہ علیہ نے بھی یہ نظر کی فضا قنیز زہرہ صلی اللہ علیہ اور جناب حسنین کریمین صلی اللہ علیہم شفایاب ہوئے اور اس نظر کو پورا کرنے کا وقت آیا جانتے ہیں افطار کے لیے اتنی رقم نہیں تھی کہ روٹیاں تیار کی جا سکیں مولا کائنات علیہ السلام نے کچھ گلیوی رکھوایا یا کچھ سامان بیچا اور اس کے بعد تین سا گندم لے کر آئے ہیں تین دن کے لیے ایک سا ایک دن پانچ روٹیاں اور پہلے دن جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں افطار کے وقت تشریف فرما ہے اور افطار میں ہے کیا پانی ہے اور روٹی ہے فقط یہ دو چیزیں تو دروازے پر دستک ہوئی دستر خانے افطار پر بیٹھے ہیں یہ یہ ہستیاں اور دروازے پر دستک ہوئی ہے کوئی بندہ خدا کے جو مسکین کو کھانا کھلائے دیکھتے ہی دیکھتے مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا روٹی اٹھائی اور جناب فضا کی حوالے کی جناب سیدہ نے بھی روٹی دی حسنہ نے کری میں نے بھی روٹی دی ساروں نے اپنی روٹیاں دے دی جناب فضا کو اور جناب فضا کے ہاتھوں سے اس مسکین کے ہاتھوں تک پہنچائیں یہ پہلا دن پانی سے افطار کیا اگلے دن روزہ رکھا افطار کا وقت آیا ایک یتیم نے دروازہ کھٹ کھٹایا پہلے دن مسکین آیا دوسرے دن یتیم آیا اور اس نے آ کر التجا کی کہ ہے کوئی بندہ خدا کے جو مجھ یتیم کو سیر کرائے میں بھوکا ہوں کوئی کھانا کھلائے دیکھئے ایسے وقت میں انسان توجیحات ڈھوننا شروع کر دیتا ہے کہ میں خود بھوکا ہوں تو ایسی نیکی کا کیا فائدہ کہ جیسے انسان خود نیکی خود بھوکا رہے اور دوسرے کو کھلائے یقینا ہم سے یہ مانگا بھی نہیں گیا یقینا ہم سے یہ مانگا بھی نہیں گیا اور شاید ہم میں یہ حوصلہ بھی نہیں ہے لیکن ازیزان محترم اہلِ بیت علیہ السلام اس انداز سے پیغام دے رہے ہیں تاکہ اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں یتیم آیا یتیم کو دے دی روٹیاں سب نے روٹیاں دے دی صرف ایک علی نے نہیں دی علیہ السلام سب نے اپنی روٹیاں اٹھا کر دی دی سوال ایک کا کیا تھا دیا سب نے اور اس کے بعد آخری دن تیسرے دن اسیر آیا اسے بھی روٹیاں دے دی اللہ تعالی نے اہلِ بیت علیہ السلام کے صبر کو دیکھا پہلے دن مسکین کو روٹیاں دے دی دوسرے دن یتیم کو روٹیاں دے دی تیسرے دن اسیر کو روٹیاں دے دی اب خدا تعالی کی شکر کا یہ انداز ہے یہ تو اہلِ بیت کا احسان تھا حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا یہ اہلِ بیت کا احسان تھا اللہ کا یہ احسان تھا کہ تمہیں شکر ادا کرنے کے لئے پورا کا پورا سورہ سورة الدہر قرآن کریم میں نازل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ تَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرَةً لَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا اگر ہم تمہیں اتعام کر رہے ہیں تمہیں دے رہے ہیں تمہیں کھلا رہے ہیں تو اپنی شہرت کے لئے نہیں اپنے جاہ و حشم کے لئے نہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکر گزاری چاہتے ہیں تو پھر خدا نے ان کا شکر ادا کیا اور کیسا شکریہ ادا کیا اور مولا کائنات علیہ السلام سے عقد ہو جانے کے بعد شہزادی کونین کو رسول اکرم نے یہ کہا تھا اے میری بیٹی یقیناً تیرا عقد علی سے ہوا اگرچہ علی کے پاس دنیاوی اعتبار سے مال کم ہے مال دنیا قلیل ہے علی کے پاس لیکن یہ یاد رکھنا اس روح زمین پر میرے بعد اگر کوئی فضیلت میں سب سے بلند ہے تو وہ اور کوئی نہیں علی ابن ابی طالب ہے اس کے ساتھ اس علی کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے لہٰذا اے فاطمہ یہ خیال کرنا اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کا تقاضہ نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تُو کوئی چیز مانگ لے تیرا شوہر تجھے لا کر نہ دے سکے اور شرمندہ ہو جائے شرم سار ہو جائے موسیقی موسیقی